کیٹی محمد کی کہانی آنکھیں انگریزی سے ترجمہ وزہور احمد قائم صانی وہ سب جن کے پاس دیکھنے کو آنکھیں ہیں مجھے دیکھ کر ہستے ہیں کچھ تو بے اختیار ہومر کے انداز میں پہقہیں لگانے لگتے ہیں میرے بارے میں سنانے کے لیے ان کے پاس بہت سی مذہب کہانیاں ہیں لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہیں اور یہ بھی کہ کون سی چیز انہوں ہیں یوں گدھوں کی طرح ہسنے پر اکساتی ہیں ان کے ہسنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میری بھی ایک محبوبہ تھی اور یہ کہ میں نے اس سے شادی کر دی میں کس طرح ایک عاشق اور شوہر بنا اسے وہ ایک ایسا عجوبہ سمجھتے ہیں جو انہیں مستقل حساس ہکتا اگر آپ اس حیران کن تفریق کو سمجھنا چاہیں تو وہ آپ کو مجھ پر ایک نظر ڈالنے کو کہیں گے خیر میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا مجھ میں ایسی عجیب بات کون سی ہے اخر میں ایک انسان ہوں میں ایک ٹھگنا آدمی ہوں کوئلے کی طرح سیاہ رنگت اور غیر متناسب آزا والا میرا بڑا سا سر اس بدحیتی اور میری بدصورتی پر ایک تاج ہے میرے چہرے پر گہرے گڑھوں میں دو گول آنکھیں ہیں ایک چپٹی ناک بڑا سا منڈک جیسا دہانہ اور دو بڑے کانوں کے درمیان ایک تنگ پیشانی ہے اس پر نشانات بھی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ میرے بارویں سال میں چیچک نے مجھ پر حملہ کر کے کس لالچیپن سے میرے چہرے کا گوشت نوچا تھا لڑکپن میں ایک مرتبہ گر پڑھنے سے میری دائیں ٹانگ میں لنگ رہ گیا تھا ہاں میں بدحیتی کا ایک پہاڑ ہوں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھ پر پہلی نظر ڈالنے سے ہر شخص میں ایک سیاہ بندر کا تصور پیدا ہوتا ہے لیکن ضروری تو نہیں کہ لوگ بندر کو دیکھ کر ہستے ہی ہو ان کی ہسی یہ بات جاننے سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندر جیسا جانور ان کا ہم جنس انسان ہے ایک روز تڑک سے گزرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو اپنے ساتھی سے یہ کہتے سنا اس شخص کو دیکھ کر مجھے نوٹرے ڈیم کا کبڑا یاد آ جاتا ہے حالانکہ میں کبڑا نہیں ہوں لیکن میں نے رکھ کر اتجاج نہیں کیا ظاہر ہے میں یہ فیصلہ کرنے والا کون ہوں کہ مجھے دیکھ کر کس کو کون یاد آئے بہرحال ان کی حسینے مجھے اپنے اتالے بہت کچھ سکھایا ہے سڑکوں سے گزرتے ہوئے رنگین لباسوں والی نوجوان عورتوں کو دیکھ کر میں چھویموئی کے پتے کی طرح اپنے آپ میں سکڑ جاتا ہوں کیونکہ وہ ایک دم ایسے اپنا چہرہ پھیل لیتی ہیں جیسے کوئی برامن کسی منحوظ اللو کو دیکھ کر اس وقت جب وہ گھمن سے مجھے اپنا ساتھی انسان ماننے اور میرے انسانی جذبات کا خیال کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اس وقت مجھے اپنے قابل رحم حالت کا احساس ہوتا ہے آپ کی طرح مجھے بھی نظارہ حسن سے حض اٹھانے اور خوبصورتی کو محسوس کرنے کی صلاحیت ملی ہے لیکن آپ لوگ شاید اسے میرا ناقابل معافی جرم سمجھتے ہیں مختصر یہ کہ دنیا صاف صاف اعلان کرتی ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو اس میں رہنے کا کوئی حق نہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں میرا باپ مجھ میں یاد داشت بیدار ہونے سے پہلے مر گیا تھا اور اس طرح گھر کے نام پر میرے پاس صرف میری ماں تھی دراست کا اس میں اس قدر دخل ہے میری قابل رحم اور حولناک بدحیتی کا ذمہ دار کون ہے میرا باپ میری ماں نہیں میں ان میں سے کسی کوئی الزام نہیں دے سکتا میں انہوں نے کیوں الزام دوں میں بیدا ہو گیا شاید انہوں نے کبھی خواہش یا توقع نہیں کی تھی کہ میرا جنب ہو میں جو مرجھایا نہیں اور میری ماں جو گری نہیں ہم نے اپنے کنبے کے ٹھنپ کو کھڑا رکھنے کی کوشش کی کیا یہ اس کنبے کے درخت میں نئی شاخیں نہیں پھوٹنی چاہیے اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے سماج میں رہنے والے انسان کی گھر بنانے کی خواہش نے میری سیدھی سادھی ماں میں اپنا اظہار کیا اس نے مجھ سے پوچھا پیٹا کیا اس گھر میں تمہاری دلہن نہیں آئے گی ماں کے سوال میں مجھے حیران کر دیا اپنے بوجھل دل کو سنبھالتے ہوئے میں نے شواب دیا ہاں 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 اپنے مقبر ضرور آئی اس نے اپنے محلے کے بڑے بونوں سے بات چھیڑی یہ بات چیت چند روز تک چلی ہر روز درد کا احساس چھیرے پر لیے واپس آتے آتے وہ میرے لیے ایک مشکل بن گئی ہر روز میں اس سے کچھ تھا کیا بات ہے ماں اور وہ کہتی کچھ نہیں اس کچھ نہیں کہ نیچے ایک ماں کا ماں یوسی اور بیبسی سے بھرا دل دھڑک رہا ہوتا تھا دو ہفتے یوں ہی گزرے پھر ماں نے باہر جانا چھوڑ دیا جو لوگ ابھی تک مجھ پر نہیں ہستے تھے اب ہسنے لگے ایک موامر شخص نے ترس کے لہجے میں کہا پیچارہ اس کی ماں نے کتنی کوشش کی کہ اس کی شادی ہو جائے خدا یاد وہ ایسے انسان پیدا ہی کیوں کرتا ہے میں نے چھپ چھپ کر سنگھار کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دی میں اچھے کپڑے پہننے لگا لیکن میری کوششوں سے صرف یہ ہوا کہ لوگ اور بھی بلند آواز میں مجھ پر ہسنے لگے کیا میں اور بدصورت ہو گیا تھا میں مان گیا کہ کبھا نہ آنے سے ہنس نہیں بن سکتا میری زندگی کی کہانی چلتی رہی آخر کار مجھے بھی ایک محبوبہ مل گئی آپ میری محبت کی کہانی سننے کے لئے بیتاب ہوں گے میری انسانیت کی کہانی سننے کے لئے میں نے محبت کرنے اور محبت پانے کی آرزو کی کیا یہ فطری بات نہیں تھی میری محبت کی کہانی ایک حیران کن کہانی ہے جس میں ایک عورت ہے جس نے مجھ سے محبت کی اور بعد میں شادی بھی میری ظاہری حالت کو نظر انداز کر کے جو تمام آنکھوں کو مجھ سے پھیر دیتی ہے اور تمام ذہنوں کو مقدر کر دیتی ہے میری مانک کی بہولانے کی کوششیں ناکامی پر ختم ہو گئیں کوئی عورت اس بنمانس کی بیری پر راضی نہ ہو اس ناکامی کی بوجھ تلے کراہتے ہوئے میری ماں بڑھاپے کی بیمارگیوں کا شکار ہو گئی اور ان سے صحتیاب نہ ہو سکی میری ماں جو کم از کم کبھی کبار اپنی محبت کی ہوا سے میرے جاتے ہوئے دل کو ٹھنڈک دیتی تھی جو اپنی محبت کے دھاگے سے مجھے اس بے محبت دنیا سے باندھے رکھتی تھی جو میری زندگی تھی اور جو میری ہولناک بدصورتی میں بھی ایک طرح کا حسن پا لیتی تھی وہ مجھے تنہا چھوڑ کر مر گئی میں اس پر نہیں رونگا کیونکہ اس میں اب اور دکھ چھیلنے کی سکت نہیں تھی اور پھر یہ سب کچھ ہوا سیڑھیوں پر ایک لاتھی کی کھٹ کھٹ سنائی تھی اور پھر ایک لڑکی کی آواز آئی مہتاج کو کچھ دے دو صاحب وہ ایک فقیر نہیں تھی میں اندھی ہوں مالک اس نے کہا میں نے اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کو یہ ایک طرز بھاری نظر تھی خود کو بھلا کر میں نے سوچا بیچاری لڑکی یہ جوان ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے زندگی میں صرف سننا اور چھونا ہی ممکن وہ خوش شکل ہی نہیں تھی لیکن اس کے متناسر جسم میں جوانی کی کشش تھی بیچاری میرا دل اس کی طرف کھشنے لگ تم اندر آ کر یہاں بیٹھ جاؤ میں نے نروی سے اس سے کہا وہ دروازے کو ٹھٹول لنے لگی میں نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا پہلی بار میں ایک جوان عورت کو چھو رہا تھا میرا دل کچھلے ہوئے جذبات سے بوجھل ہو گیا ایک بار پھر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اس کی بینور آنکھوں کے باوجود جوانی نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو محفوظ کر رکھا اس کا اُڑھا ہوا سینہ میرے سینے کے قریب تھا کچھ سوچ پانے سے پہلے میں جیسے سردی سے کپ کپانے لگا مجھے لگا کہ میرے ہوت خوشک ہو گئے ہیں میرے بازو عجیب طرح سے بدل کر کچھ اور ہو گئے ہیں اور میرا سانس تیز چلنے لگا ہے یہاں یہاں بیٹھ جاؤ میں نے اسے برامدے کے سرے پر رکھی کچھ پر بٹھا دیا کہ اسے میرے ہاتھوں کی نرزش محسوس ہو گئی دی میں اسے تھوڑا سا اپنا پکایا ہوا کھانا کھلایا اور ایک روپیا بھی دیا اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام لیلا ہے اور وہ اور اس کی بوڑی ماں شہر میں ایک کارخانے کے قریب پیال کی ایک جھوپڑی میں رہتے ہیں جب وہ جانے لگی تو میں نے اسے پھر آنے کے لیے کہا لیلا اکثر آنے لگی پھر یہ عادت بن دی ہم تمام چیزوں کے بارے میں باتیں کیا کرتے میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کا اور میری زندگی کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا مجھے زندگی کے لب ہاتھ میں کشش محسوس ہونے لگی لیلا کی آنکھیں اگر ان کی بینائی ہوتی تو اس کا حسن اور بھی بڑھ گیا ہوتا کیا ایک عورت کی نظر مرد کو پاگل نہیں کر دیتی اگر جو اس کا پتا مجھے صرف دوسرے لوگوں کے تجربات سے چلا تھا لیکن میں جان سکتا تھا کہ اس کا مقلب کیا ہے میرے پیاسے دل کی بھی اپنی ونگیں تھی میں یہ جانتا ہوں یہ نہ جانتا ہوں کہ یہ خواہش کتنی احماقانہ تھی اگر اس کی آنکھیں ہوتی تو شاید وہ بھکارن نہ ہوتی اگر ہوتی بھی تو مجھ سے بھیگ کے سوا کچھ قبول نہ کرتی نہیں اس کی آنکھیں کبھی اسے اجازت نہ دیتی کہ وہ ہر روز میرے پاس آئے مجھ سے باتیں کرے میں انجانے بھی یہ سوچتا تھا کیونکہ میں بھی یہ سب جیسا ہوں میرا کیا خصوص لوگوں کو ہماری ملاقاتوں کا علم ہو گیا لیکن کسی نے ہم سے حسد نہ کیا ایک بنمانس کی حیثیت سے تو میں ان کی تذکیق کا نشانہ تھا ہی اب ایک اندھی عورت سے مہمیری محبت کی کہانی سے انہیں بسنے کا اور موقع مل گیا وہ بدحیتی اور اندھے پن کے اس ملاق سے بہت محضوظ ہوئے کیسی مذہ کا خیز بات تھی ایک روز میں نے لیلا سے پوچھا لیلا تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہوئے محبوب مشکراہت نے مجھے بہت مسررت پخشی کہت لاؤ لیلا میں نے اس رات کیا میں نے کب کہا ہے کہ تم برے آدمی ہو اس نے نرمی سے جواب دیا مجھے لگا کہ اس کا جواب سچا ہے میں خوشی سے بے حال تھا اچانک جذبات کی روح میں میں نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے پسند کرتی ہو لیلا اس نے شرم سے سر جھکا لیا مگر بولی کچھ نہیں مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کا سارا حسن اس منظر میں تھوڑی دیر بعد لیلا چلی گئی آخرکار اس وسی اور بیران دنیا میں میرے پاس بھی ایک نام تھا جسے میں محبت سے ادا کر سکتا کوئی تھا جس کا میں بیتاب مسررت سے انتظار کر سکتا زندگی جو مجھے اجار لگتی تھی شیرین اور پرکشش ہو گئی یہ میری قسمت تھی مجھ پر حسنے والے لوگ میرے دشمن ہیں کہیں وہ لیلا کے ذہن میں میری بدصورتی کے خیالات میں دال دیں کہیں انہوں نے ایسا کر ہی نہ دیا ہو کون جانتا ہے لیکن وہ حسن اور بدصورتی میں کس طرح تمیز کر سکتی جب وہ دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتی اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اندھی پیدا ہوئی تھی میں نہیں کہا تھا کہ اس کا اندھا پیدا ہونا میری خوش قسمتی تھی لیکن کیا وہ میری بدخسمتی تھی لیلا اگلے روز پھر آئی میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے کس طرح انجام دیا جائے کیا خدا کے کسی نمائندے کوئی ایک مرد اور عورت کے ملاب کا گواہ بنا نہیں ہونا چاہیے لیکن خدا کا کوئی پجاری ہماری شادی سر انجام دینے پر راضی نہ ہوتا اس کی ایک وجہ ہے ان خدا کے نمائندوں کا ایک دنیا داری کا نقطہ نظر ہے جس سے یہ روحانی کہتے ہیں لیلا کا اور میرا مذہب مختلف تھا وہ کبھی ہماری مدد نہیں کریں گے چاہے انہیں کتنی ہی بلند آواز میں بتایا جائے کہ اس دنیا میں جہاں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں لیلا کے سوا کوئی عورت مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند نہیں ہوگی صرف اس قسم کے معاملات میں خدا کی مختلف ناموں سے نمائندگی کرنے والے آپ اس میں ایک آ کر لیتے ہیں شاید آپ نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہوں لیکن بہرحال کیا یہ حقیقت ہے میں نے اسے پوچھا لیلا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی میں نے محسوس کیا کہ اسے دھچکا لگا میرے مسلمان ہونے میں اس سے رکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا یہ تم کیا کہہ رہے یہ اندھی بکارن جتنی ہمدردی کر سکتی تھی اس کی بھی ایک حد تھی لیلا اگر تم یہ مان لو کہ میں ایک انسان ہوں تو کافی خدا نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے مذہب اور ذات پاتھ تو انسان نے خود بنائی میں نے مسیر انداز میں اس کے لرزتے ہوئے ہوتوں کی طرف دیکھا مجھے لگا کہ میں کوئی قاتل ہوں جسے جج کے فیصلے کا انتظار اسے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ میں زندہ رہوں یا مر جائے لیلا خاموش تھی کیا یہ کافی نہیں تھا میں نے کہا بولو لیلا میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں وعدہ کرو کہ تم مجھے خوشی دو گی آخر کار اس نے جواب دیا میں نے لوگوں کو اپنے بارے میں مستقل بہت کچھ کہتے سنا جب میں گزرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو بنمانس کی محبوبہ جا رہی وہ کہتے ہیں تم میں کوئی حسن نہیں تم کیا محسوس کرتی ہو لیلا وہ کہتی رہی میں اس حسن کو نہیں جانتی جس کی وہ سب باتیں کرتے ہیں نہ میں نے کسی بنمانس کو دیکھا ہے اس لئے میں اس کی پرواہ نہیں کرتی جو وہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہتے کہ تم دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی ہو تو کیا مجھے مختلف لگتا میں نے دنیا کو اپنے دل سے دیکھا ہے میں حسن اور بدسوٹی کو اپنے دل سے دیکھتی تم مسلمان ہو اور میں ہندو اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں میرے خیال تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے سچی محبت نہیں کرے گا لیکن پھر یہ لیکن کیوں میں نے مسترک ہو کر پوچھا بیکارن کے پیشے کے پیچھے بہت بڑا لیکن ہوتا ہے اندھی ہوتے ہوئے بھی میں نے محبت کرنا چاہی تھی لیکن میرا کاسا جو دن پھر بھیک مانگنے پر بھیک خالی رہتا تھا میرے اور میری ماں کے خالی بیٹ پر شیطانی ہسی ہٹتا تھا مجھے ان حوص کے بندوں کے سامنے چھکنا بڑا جو رات کی تہشت میں انہیں ہی طرف بھگتے تھے تمہارے مجھ پر خفا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی مرد ایک جوان عورت کے کاسے سے خیرات کے نام پر کچھ نہیں ڈالتا میں نے تمہاری پہلے پہل کی محمدردی کو بھی یہی سمجھاتا مجھے معاف کر دو لیکن آج میں تمہاری سب انسانوں سے زیادہ عزت کر دی میں ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا چند منٹ منٹ خاموش ہی رہی آخر کار میں نے کہا لیگا یہ مرد کی ننگی خودغرضیوں کی کہانی ہے میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں سوچوں گا وہ خاموش دی چند روز بعد وہ واقعہ پیش آیا جس نے میرے گاؤں میں ایک سنسنی پیدا کر دی خدا کی کسی نمائندے کی گواہی کے بغیر اور کسی شخص کی رضمندی حاصل کیے بغیر وہ اور میں لیلا اور عبداللہ ساتھ کھڑے ہوئے اور زندگی کے ساتھی بننے کا خاموش قرار کر لیا ہمارے اردگرد لوگوں کے قہقہیں اور بلند ہو گئے جب لیلا اور اس کی ماں میرے ساتھ رہنے کے لیے آئیں تو بہت غل مچا سماج کے خود ساختہ محافظ ہمیں مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگے لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ محبت اور شادی یہ کہانی کی تیہ میں دو جلتے میں دل ہیں میں نے لیلا کو تسلی دینے کی کوشش کی لیلا لوگوں کو ہسنے میں وہ تو پاگل ہیں ہم ساتھ رہنے لگے میں نہیں کہتا کہ ہماری گھرے لوگ زندگی بہت پورا مسررت تھی یہ ہماری انسانیت کی دیوانی خواہش تھی یہ ہماری زندگی تھی سماجی اخلاقیات اور مذہبی عقیدوں نے ہمارے اردگرد ایک دہشتناک انتقامی فضا پیدا پر دی ہمیں کوئی مدد یا تعابن نہیں ملا ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ ہم خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں لیکن ہم زندہ رہنا چاہتے تھے اور اپنی مشکلات کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوتا اور پھر یہ ہوا لیلا ماں بننے والی تھی میرا بنمانس ہونا یا لیلا کا اندھاپن کوئی رکاوٹ نہ بنا ہم نے دنیا والوں کی بھگواس اور تزہیق کی کوئی پرواہ نہیں کی مجھے وہ خوشیاں ملی تھی جن کی میں نے زندگی میں کبھی توقع نہیں کی تھی میں نے محبت کی پھر میں شوہر بنا اور اب باپ بننے والا میں نے خدا کا شکر ادا کیا وہ عظیم ہے لیلا کی بینور آنکھوں کے لئے اس کا شکر لیکن بچے کی پیدایر سے دو ماہ پہلے لیلا بیمار پڑھ دی میں ایک ڈاکٹر کو لے آیا اس نے اس کا معاینہ کیا میں نے اس سے التجا کی کہ لیلا کی جان بچائے ڈاکٹر نے کہا کوئی خطر کی بات نہیں ہے میں اس کا علاج کروں گا کیا یہ پیدایش کے وقت سے نہ بینہ ہے میرے ہاں کہنے پر اس نے اس کی آنکھوں کا پھر سے معاینہ کیا اور پھر سوچتے ہوئے بولا میں آپریشن کر کے اس کی بینائی واپس لاسکتا ہوں لیکن اس وقت یہ نہ ملکہ زچگی کے بعد جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائی تب ڈاکٹر کے لفظوں نے میرے دل میری جوانی اور میری زندگی کو ہیلا کر رکھ دیا کہتا ہے کہ لیلا کی آنکھوں کی روشنی دے سکتا ہے جب وہ دیکھ سکے گی تو کیا وہ مجھے دیکھ کر کانپ نہ اٹھے گی جسے وہ ایک ایسا آدمی سمجھتی ہے جو ایک دل رکھتا ہے اور محبت کے قابل ہے جب اسے نظر آنے لگے گا تو وہ پھر بھی مجھے محبت اور عزت دیتی رہے گی جو ڈاکٹر سے کیا کہنا چاہیے نہیں اس کی آنکھوں کو بینائی کی ضرورت نہیں میں نے چلانا چاہیے لیکن میں نے کہا یہ کہ لیلا ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارا اندھاپن ٹھیک ہو سکتا ہے جو کچھ وہ سن چکی تھی میں اسے مکان کی طور پر دورا رہا تھا میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کی بینائی کے لوٹنے سے میری زندگی کی جھر پٹ جائے گی آدمی اپنی بینائی برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا کیا یہ کسی کی خوش قسمت ہی نہیں کہ اس کا پیدائشی اندھاپن ٹھیک ہو جائے لیلا جو میرے دل کو پوری طرح سمجھتی تھی میری دنیاوی رخ سے ناواقف تھی وہ بولی ابھی میری آنکھیں ٹھیک ہو سکیں تو بہت اچھا ہوا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی اگر میں تمہیں دیکھ سکنے ہوں تو مجھے پتا ہے تم مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگو گئے اس کا چہرہ بیماری میں بھی مسررت سے دمک رہا تھا کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ ایک نئی زندگی کو جن دینے چاہ رہی تھی بارے میں ہدایات دیتے ہوئے لیلا سے کہنے لگا زجگی کے بعد جب سہتیاب ہو جاؤ تو میرے پاس آنا پھر میں تمہیں آپریشن کے بارے میں اور بتاؤں گا لیلا برسکون تھی لیکن مجھ میں ایک دوپان بھرپا تھا میرا ذہن شدید خیالات جل رہا تھا میں برامدے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا مجھے صرف اپنے اس چھوٹے سے جھوپڑے ہی میں سکون ملتا تھا اب یہ سکون بھی غارت ہونے والا تھا میرے دنیا بہت چھوٹی سی تھی نہیں کبھی نہیں تم کبھی لیلا کی آنکھوں کو روشنی نہیں دو گے ڈاکٹر تم نے میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر مجھے پتل کرنے کی سازش کی ہے لیکن اس سے پہلے میں تمہیں قتل کر دوں گا تم نے ہماری زندگیوں میں آگ کیوں بھر دی نہیں تمہارا بھی کیا پسو تمہیں تو بیماریوں کے خلاف لڑنا اندھاپن بدترین بیماریوں میں سے ایک ہے تم اس سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہو اس کو بینائی دے سکتے ہو میری لیلا دیکھنے لگی گی خدا اسے بھی اس عظیم نعمت سے نوازے جو ہر انسان کو مل گی چاہیے لیکن اس سے پہلے مجھے خواب میں مل جانا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ بنمانس کا مطلب جان پائے تب میں اس کے حافظے میں محبت پھرے ایک آدمی کی پرہ زندہ رہ سکنا کیا میری لیے اس کی محبت اور مجھ میں اسے نظر آنے والا حسن ہمیشہ قائم رہ سکے گا میرے دل رو رہا تھا لیلا نے ایک لڑکے کو جن دیا سماج ایک ناجائز بچے کی پیدائش پر پریشان تھا کچھ لوگ گدھوں کی طرح ہسنے لگے کیا یہ مزیدار بات نہیں تھی ایک بدحیت باپ اور اندھی ماں سے پیدا ہونے والا بچہ ماسون تھا اسے لیلا کی صورت اور میری آنکھیں ملی تھی یہ کس کی خوش قسمتی تھی لیلا سے ہتیاب ہو گئی تب اس نے مجھے اس بات کی یاد دلائی جسے میں خود ذرزی سے فراموش کرنے لگا تھا چلو چل کر ڈاکٹر سے ملے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لفظوں نے میرے دل میں کیسا طوفان برپا کر دیا ہے میں نے اس سے چھوٹ بولا ہاں میں بھول گیا تھا آج میں جا کر اس کا پتہ چلاوں گا میں جانتا تھا کہ میں چھوٹ بول رہا میں خود کو بیچ سمندر میں ڈکیاں کھاتے ایک شخص کی طرح محسوس کر رہا تھا میں باہر چلا گیا اور جب چند گھنٹے بعد لوٹا تو اس سے کہا ڈاکٹر مر گیا ہے بصیر یہی کہہ سکا میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید میں یہ بھی نہ کہہ سکوں میں اس کے شوہر کی حیثیت سے اس ڈاکٹر کی موت پر غنزدہ ہونے کا سوانگ نرہ چاہ سکا جس نے لیلہ کے اندھے پن کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا مجھے اپنے عذیت زدہ دل میں ظلم اور خودرزی سے پیدا ہونے والے ایک راز کو محفوظ رکھنا تھا یہ ایک ناقابل برداشت بوجھ تھا میں نے اپنی سلامتی کے لیے جو کچھ کیا اس نے میرے ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جلتے ہوئے دنوں گزرتے رکھ ایک روز جب میں گھر واپس آیا تو ایک دل چیر دینے والا منظر دیکھا لیلہ کی ماں کمرے کے فرش سے تانبے کے ایک بڑے سے برتن کو اٹھانا بھول گئی تھی لیلہ اپنے روتے ہوئے بچے کے پنگوڑے کی طرف لاتھی کے بغیر دورتے ہوئے اس برتن سے ٹکرا کر گر پڑی تھی اس کا سر دہلی سے ٹکرا گیا تھا خون بہرہا تھا میں اسے فوراں ہسپتال دیکھا زندگیاں ختم ہو رہی تھی کیا آپ اب بھی ہسنا چاہیئے اب مجھے کوئی شکایت اور میری شکایتوں کی پروہ بھی کسے لیلہ میری زندگی میری دنیا ایک ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور کہا یہ ضرور بہت شریف چوٹ ہوگی زخم بہت خطرنات میں لیلہ کے پاس گیا وہ درد سے کام رہی تھی میں اس کو پکارا اسے سیئے لیتے ہوئے کہنے لگی تو آہے مجھا رہی ہو کاش میں ایک مرتبہ تمہیں اپنی آنکھ سے دیکھ سکتی لیلہ کی آخری فاہش مجھے اپنی برداشت کا امتحان معلوم دی کیا اسے غم تھا کہ ڈاکٹر مر گر وہ چھپ دی لیلہ میں اسے کہا مجھے آنکھوں سے دیکھنا اپنی بڑی بات نہیں کیا تمہیں مجھے اپنے وسیع اور شفاپ دل سے مہیں دیکھا ہے اس دنیا میں صرف تم ہی تو ہو جس نے مجھے دیکھا ہے لوگ یہ دوسرے کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور تم اتمنان رکھو میری چاند تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی لیلہ میری بات سنتی رہی اور پھر ایک بقفہ آئے روشن سورج غروب ہو رہا تھا لیلہ رونے لگی میں عذیت میں تھا میرا خوفناک راز کھل جانے کے لیے بیتاب تھا میں وہاں اور کھڑا نہیں رہ سکتا تھا لیلہ کی ماں آئی اور اس نے بچے کو اس کے پہلوں میں لٹا دیا چھوٹا سا بچہ رونے لگا شاید افسردہ ماہول سے اس کا دم کھٹنے لگا تھا لیلہ کی ماں بھی رونے لگا میں بیبسی محسوس کرنے لگا لیلہ کی شفاف روح نے آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا مجھے نہیں یاد کہ میں نے کیا کیا ایک دل کی دھڑکن بند ہو گئی دوسرا دن پھٹنے لگا جیب کہانی کے نیچے لہروں کا ادراک نہیں کر سکتے اب بھی مجھے دیکھ کر ہستے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پیری کہانی کیسے ہوتی اگر میں بھی اندھا ہوتا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی افٹیگٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکرپشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارٹسپ گروپ جوائن کریں شکریہ